دوبارہ میں ڈاکٹر سید حبیب الرحمان نیازی سجادہ نشین درگاہ حضرت میر قربان علی صاحب رحمت اللہ علیہ جائپور ان دنوں ایک ویڈیو کلپ بہت تیزی سے وائرل ہرا ہے جس میں نیوز ایٹین کے انکر امیش دیوگن نے حضور خاجہ غریب نواز کے بارے میں کچھ گستاخانہ الفاظ کہیں ہیں میں نے اس ویڈیو کو سنا میری زندگی میں آج تک کسی نے خاجہ صاحب کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے جو اس نے استعمال کیے ہیں اس سے تمام مسلم قوم انہیں غم و غصہ ہے اور بہت زیادہ ان کے جذبات مجروع ہوئے ہیں اس قسم کے ویڈیو ہندوستان کی اکھنٹا کو مجروع کرتے ہیں ہم نے صوفیوں نے جو ان کی خدمت کی ہے اور ملک کو ایک ہونے میں اب تک رکھا ہے خاجہ صاحب جب تشریف لائے تھے تو انہوں نے اپنے طرز عمل سے ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو شیر و شکر کیا تھا ساڑھے آٹھ سو سال کی اس محنت کو یہ اینکر برباد کرنا چاہتا ہے میں حکومت ہند سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ایسے اینکر کے خلاف دیش دروہی اور امن و امان ملک میں برباد کرنے والا اور آپسی تالمیل کو دھومل کرنے والی دھارائیں لگاتے ہوئے اس کو ترنت گرفتار کیا جائے اور اس کے خلاف سکت ایکشن لیا جائے یہ چھوٹی مونٹی ایف آئی آر سے کچھ نہیں ہوگا اس کے بیانات پچھلے پانچھے سالوں سے اسی قسم کے آرائے ہیں جب تک اس کو سزا نہیں دی جائے گی اس وقت تک ایسے پترکار جو ہیں وہ ان حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے یہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کے اس طریقے کے بیانات سے ہندوستان کو کس قدر نقصان ہوتا ہے اور ودیشوں میں ہندوستان کی جو تصویر ایک سیکولر اسٹیٹ کی بنی ہوئی ہے پوری دنیا میں ہندوستان کی اس کو یہ لوگ مجروع کرتے ہیں تو ایسے لوگ گھو پر تو فوراں دیش دروہی تو مقدمہ قائم کرنا چاہیے ایسے لوگ دیش دروہ ہیں ان کے جو اپنے ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کی سالبیت رہے اور اس لیے ہم بار بار یہ کوشش کرتے رہتے ہیں جب جب ملک پر کوئی مسئیبت آتی ہے ہم صوفی حضرات کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ ایسی بات نہیں یہ ملک تمہارا ہے یہ قوم تمہاری ہے تم بھی اسی کا ایک حصہ ہو لیکن ہماری ان کوششوں کو اس طریقے سے یہ لوگ دھکا پہنچاتے ہیں یہ ناقابل برداشت ملک پہنچاتے ہیں